तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2021 के सभी महत्रपोर्ट दिवस को ले करके अब ये जो टॉपिक है ये आपका आने वाले सभी अपकमिंग एक्जाम्स के लिए बहुत जादा इंपॉर्टन्ट है तो इसको हम याद करेंगे बहुत ही सिंपल और इजी ट्रिक से तो चलिए शुरू करते हो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ फर्स्ट में बात कर लेता हूँ प्रवासी भारती दिवस को ले करके ये आपका मना जाता है नौ जन्वरी को अब देखें यहाँ पे अगर हम इस प्रवासी की मीनिंग को समझ ले तो ये हम रिलेट कर पाएंगे बहुत असानी से प्रवासी का मतलब होता है भारत को छोड़ करके किसी दूसरे देश में बस जाना ठीक है ना अगर आप ये किसी से कहते हैं कि भारत को छोड़ करके किसी दूसरे देश चले जाएए तो वो क्या कहेगा नई नई जाना तो नई जाना से क्या हो जाएगा नई मतलब नव जाना मतलब जन्वरी तो नव जन्वरी है ना دوسرے دیش نئی جانا ہے نئی جانا سے نو جنوری نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں راشتی یوہ دیواز اب راشتی یوہ دیواز آپ کا بارہ جنوری کو منایا جاتا ہے اس کو کیسے یاد کریں گے دیکھیں یوہ وارا وارا کی اگر ہم بات کریں تو وارا مطلب بارہ یوہ وارا مطلب وارا اب بھائی دیکھیں جو دیش کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ کیا ہے جو یوہ ہے وہ زیادہ ہے یوہ جن ہے وہ زیادہ ہے تو یوہ کو وہ کو ریلیٹ کریں گے وارا سے اور سمپلی جن مطلب لوگ اس طریقے سے نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں تھل سے نہ دیواز اور تھل سے نہ دیواز آپ کا پندرہ جنوری کو منایا جاتا ہے اس کو ہم کیسے ریلیٹ کریں گے دیکھیں تھل کو اگر ہم ریلیٹ کریں تھل سے ریلیٹ کریں گے کیا جل اور اگر ہم بات کریں جل مطلب پانی پانی مطلب پندرہ جل پانی اور مطلب پندرہ تو پندرہ جن ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے پندرہ جنوری ریلیٹ کریں گے نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں وشو کینسر دیواز اگر میں کینسر دیواز کو لے کر کے بات کروں تو یہ آپ کا چار فروری کو منایا جاتا ہے اب اس کو کیسے ریلیٹ کریں گے دیکھیں اگر کسی انسان کے کینسر ہو جاتا ہے تو وہ کیا چل پھر نہیں پاتا ہے تو چل سے آپ کا چار ہو جائے گا اور پھر سے آپ کا فروری ہو جائے گا تو چار فروری سے ہم ڈیٹ کریں گے کیا کینسر دیواز آگے ہم بات کر لیتے ہیں وشو وشو ریڈیو دیواز اب وشو ریڈیو دیواز کو اگر لے کر کے میں بات کروں تو یہ آپ کا منایا جاتا ہے تیرا فروری کو ٹھیک ہے نا تو اب دیکھیں بھائی ریڈیو میں ایک ٹم آ رہا ہے کیا ڈیو ٹھیک ہے نا اب ڈیو کیا بھائی ڈیو تیرا لگایا تیرا مطلب تمہارا تیرا ٹھیک ہے ڈیو میں نے تیرا لگایا تمہارا لگایا تیرا اور جو ڈیو ہوتا ہے وہ کیسے نکلتا ہے فرور کسے کر کے نکلتا ہے تو تیرا ڈیو لگایا میں نے فرور کر کے ٹھیک ہے اس طریقے سے اس کو ہم ریلیٹ کرنے کے آگے ہم بات کر لیتے ہیں انتر راشتی مرات بھاشا دیواز یہ آپ کا منا جاتا ہے اکیس بھروری کو اب دیکھئے اس کو کیسے ہم ریلیٹ کریں گے اگر ہم بات کر لیتے ہیں مرات بھاشا کو لے کر کے یعنی کہ اپنی مدر ٹنگ کو لے کر کے تو مان لیجے آپ کو دو لینگویش آتی ہیں دو بھاشایں آتی ہیں ہندی آتی ہیں انگلیش آتی ہیں لیکن آپ کی جو مات بھاشا ہے وہ ہے آپ کا ہندی تو دو میں سے کوئی ایک ہی تو آپ کی مات بھاشا ہوگی اور جو ایک مات بھاشا ہوگی اس کو آپ کیا کروگے فرراتے سے بولوگے فرراتے سے بولوگے ہندی کو بہت اچھے سے بولوگے اگر ہم انگلیش کے کمپیریزن میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے نا سمجھ میں آ گیا ریلیٹ کر پا رہے ہیں نیکس ہم بات کر لیتے ہیں راشتی ویجیان دیوست اور ویجیان دیوست آپ کا 28 فروری کو منائے جاتا ہے اس کو اگر ہم ریلیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں بھائی اگر ہم بات کر لیتے ہیں 28 فروری ٹھیک ہے نا اور فروری جو ہوتی ہے وہ 28 کی ہوتی ہے اور 4 سال میں جس کو بہتے ہیں لی پیر وہ 29 کی ہوتی ہے تو 28 اور 29 فروری اس کے پیچھ میں کیا ہے بھائی ویجیان کا کونسپٹ ہے لی پیر کا کونسپٹ ہے نا تو اس سے دھیانکیں گے کہ 28 اور 29 فروری کا جو کھیل ہے وہ اس کے پیچھے کیا ہے بھائی ویجیان ہے تو اس طریقے سے ہم ویجیان دیوز کو relate کر لیں گے next ہم بات کر لیتے ہیں راشتی سرکشہ دیوز اور راشتی سرکشہ دیوز آپ کا چار مارش کو منائے جاتا ہے اب دیکھیں بات یہاں پہ ہوتی ہے سرکشہ کو لے کر کے سرکشہ آپ کیسے دیں گے اوپر سے دیں گے نیچے سے دیں گے دائیں سے دیں گے اور بائیں سے دیں گے تو چاروں طرف سے آپ کیا کریں گے مورچہ بانیں گے چاروں طرف سے کیا کریں گے سرکشہ کو لے کر کے بات ہو رہی ہے i hope guys سمجھ میں آ رہا ہوگا آگے ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پہ انتراشتی مہیلہ دیوز اور انتراشتی مہیلہ دیوز آٹھ مارش کو منائے جاتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ کتنا اچھا میسج ملنا ہے اگر ہم بات کر لیتے ہیں especially میں مہیلہ مدد لڑکیوں کو لے کر کے بات کر رہا ہوں اب لڑکیاں کیا ہوتی ہیں آٹھ آٹھ مطلب تھاٹ بات آٹھ کو ہم لیٹ کریں کیا تھاٹ بات لڑکیاں جو ہیں وہ تھاٹ بات سے کب رہتی ہیں جب وہ اپنی ماں کے گھر رہتی ہیں ہے نا مہی کے گھر میں رہتی ہیں ماں کے گھر میں رہتی ہیں تو وہ تھاٹ بات سے رہتی ہیں تو آٹھ آٹھ کو ہم لیٹ کریں گے اسے تھاٹ تھاٹ بات دیکھیں نا کب رہتی ہیں جب ماں کے پاس وہ رہتی ہیں ماں سے سمپلی آپ کا مار چھوڑ جائے گا آگے ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پہ next ہے وشو وشو ٹی وی دیویس اور وشو ٹی وی دیویس کو لے کر اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ چوبیس مارچ کو منایا جاتا ہے اب دیکھئے بھائی اگر ہم بچوں کی بات کرتے ہیں وہ جب ٹی وی دیکھتے ہیں تو وہ ان کا من ہو نا تو وہ چوبیسو گھنٹے چوبیسو گھنٹے ٹی وی کے سامنے جہے وہ کیا کریں اپنا بیٹھے رہے ہیں مورچہ لگایا رہے ہیں چوبیسو گھنٹے وہ مورچہ لگایا رہے ہیں تو اس طریقے سے ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں بھائی کی ٹی وی بچے جو دیکھتے ہیں وہ چوبیسو گھنٹے پروگرام اس پہ آتے ہیں بچے کا اگر من ہونا ان کا بس چلے تو وہ چوبیسو گھنٹے مورچہ لگایا رہے ہیں آگے ہم اگر بات کر لیتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس وشو رنگمنچ دیوست اب رنگمنچ دیوست جو ہے وہ آپ کا ستائیس مارچ کو منائے جاتا ہے اب اگر میں اس رنگمنچ کو دیکھ کر کے بات کروں تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں وشو تھریٹر دیوست بھی کہا جاتا ہے اب تھریٹر بھائی کس کے ساتھ جاتے ہیں دو لوگ کیا کرتے ہیں ساتھ جاتے ہیں دو لوگ ساتھ جاتے ہیں بھائی دو لوگ ساتھ جائیں گے تو مورچہ بنا کر کہ ہی تو وہ جائیں گے تو دو لوگ ساتھ جائیں گے کہاں پہ تھریٹر تھریٹر کو لیٹ کریں گے رنگمنچ دیوست کو جائے گا اب وشو سواست دیبس کو اگر میں بات کر لیتا ہوں تو یہ آپ کا ساتھ اپریل کو منائی جاتا ہے اب اس کو آپ کیسے ریلیٹ کریں گے دیکھیں جو سواست ہوتا ہے سواست جو منوش ہوتا ہے انسان ہوتا ہے وہ کیا کر لیتا ہے صوبہ ساتھ بجے کیا ہو جاتا ہے اب اب مطلب اٹھ جاتا ہے اور ساتھ کو ریلیٹ کریں گے کس سے ساتھ سے اور اب مطلب اپریل تو جو صوبہ ساتھ بجے اٹھ جاتا ہے وہ سواست رہتا ہے تو اس سے ہم کیلٹ کریں گے وشو سواست دیبس آگے ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پہ وشو وراثت دیبس اب وشو وراثت دیبس اٹھارہ اپریل کو منائی جاتا ہے اب دیکھیں وراثت کو لے کر کے اگر ہم بات کریں تو وراثت پروپرٹی زمین کب ملے گی آپ کو جب آپ اٹھارہ کے اوپر ہو جاؤ گے ٹھیک ہے اٹھارہ سے سمپلی اٹھارہ اور اپ سے اپکا اپریل تو اٹھارہ اپریل کو وراثت دیبس منائی جاتا ہے اور گائز اگر ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو ایک بار لائک ضرور کریئے گا ٹھیک ہے نا لائک کریئے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیئے گا بہت میند کرنی پڑتی ہے ان سب ٹرکس کے پیچھے چلیئے آگے بات کر لیتے ہیں پرتھوی دیبس جس کو بولتے ہیں اگر ہم بات کر لیتے ہیں انگلیش والی لیڈر کو لے کر کے تو ایک ورڈ کی دو یا دو سے زیادہ میننگ یعنی دو یا دو سے اوپر میننگ ہوتی ہیں تو دیکھئے ارث مطلب کیا ہو جائے گا ارث مطلب یہاں پہ ارث دے کو ملیت کر رہا ہوں برتھوی سے لیکن تو اس کی دو یا دو سے اوپر میننگ ہو سکتی ہیں تو دو دو سے ہم کیا لیٹ کریں گے بائیس اور اب سے آپ کا اپریل ہو جائے گا چلیے آگے بات کر لیتے ہیں راشتی پنچائتی راج دیوست اب یہ آپ کا 24 اپریل کو منائے جاتا ہے تو دیکھئے اگر میں پنچائت کی بات کروں یہاں پہ تو دیکھئے پنچائت کیا ہو جائے گا 25 کو ریلیٹ کریں گے اب 25 میں کیا ہے 25 میں 24 لوگوں کے اوپر کون ہے بھائی ایک ہوگا جو سرپنچ ہوگا اس طریقے سے اس کو ریلیٹ کریں گے next ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پہ وشو ملیریا دیوست وشو ملیریا دیوست کیا ہوتا ہے 25 اپریل کو منائے جاتا ہے اب دیکھئے اگر کسی کے ملیریا ہو جاتا ہے تو وہ کیا بھائی 2 سے لے کر کے 5 دن تک اٹھ نہیں پاتا ہے 2-5 سے 25 اٹھ نہیں پاتا اٹھ کو اپ سے ریلیٹ کریں گے اب مطلب اپریل ہو جائے گا اس طریقے سے ہم اس کو ریلیٹ کر لیں گے آگے ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پہ انتراشتی شرمک دیوست کو لے کر کے یہ آپ کا منائے جاتا ہے 1 ماہ سے اب دیکھئے اگر میں بات کر لیتا ہوں اس پوری دنیا کو لے کر کے ورڈ کو لے کر کے انٹرنیشنل لیول پہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ انتراشتی تو شرمک سب سے نمبر ایک پہ شرمک اگر کسی بھی گورنمنٹ کو لے کر کے بات کرے کسی بھی دیش کو لے کر کے بات کرتے ہیں سب سے پہلے ان کو کس کا خیال کرنا چاہیے شرمکوں کا یعنی کہ نمبر ایک پہ کس کو رکھنا چاہیے نمبر ایک پہ آپ کو مجدوروں کو رکھنا چاہیے تو نمبر ایک ایک سے سمپلی آپ کا ایک اور مجدور کا ماہ اس طریقے سے اس کو رلیٹ کر دیں گے ویشو ریڈ کراس دیباس یہ آپ کا منا جاتا ہے آٹھ ماہ اب دیکھئے ریڈ کراس کیسے منتا ہے ایسے منائیں گے اس کو اگر میں ایسے جوڑ دوں ایسے جوڑ دوں تو یہ کیا بن جائے گا آٹھ ٹھیک ہے نا کیا بن جائے گا آٹھ اب ریڈ کراس جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے خطرے کا نشان ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ اس کے پاس ویشو پریس سوطنترہ کا دیباس یہ آپ کا تین مائی کو منایا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھئے گا ہم کیسے ریلیٹ کریں گے دیکھئے پریس کی سوطنترہ یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے میڈیا کو لے کر کے ٹھیک ہے لیکن میں اس کو یہاں پہ ریلیٹ کر رہا ہوں پریس جو کپڑوں پہ کر جاتی ہے اب پریس کی اگر ہم بات کریں تو اس کو بولتے ہیں اس تری ٹھیک ہے نا اور تری کا مطلب کیا ہو جائے گا یہاں پہ تری کا مطلب ہو جائے گا تین سے ٹھیک ہے تو تری اور مائی مطلب میری ہے نا اس طرح کیا کرو بھائی میری اس پہ شرپے یا کپڑوں پہ اس طرح کی سے اس کو لٹ کر لیں گے انتراشتی نرس دیباس اب انتراشتی نرس دیباس کو لے کر کے بات کریں تو یہ بارہ مائی کو بھائی مدد کرتی کس کی طریقے سے جو ہمارا خیال لگتی ہے کیسے رکھتی ہیں مائی کی طریقے سے مائی کی طریقے سے بار بار یہ آتی ہیں پوچھتی رہتی ہیں مائی کی طریقے سے لگتی ہے تو اس طریقے سے رویے بارہ مائی آگے ہم بات کر لیتے ہیں وشو پریہ وراد دیوس اور وشو پریہ وراد دیوس آپ کا پاچ جون کو منایا جاتا ہے اب دیکھئے پریہ پریہ سے آپ کے ایڈلیٹ کریں گے پاچ اب جب پریہ ورڑ کی بات آتی ہے ٹھیک ہے نا تو ہم سب میں کیا ہونے چاہیے بھائی اپنے پریہ ورڑ کو صاف سکرہ بنائے رکھنا اس کو مینٹین رکھنا اس کا ہمارے پاس جنون ہونا چاہیے تو پاچ جون نیکس ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پہ بال شرم نشید دیوست اور بال شرم نشید دیوست کیا بارہ جون کو منایا جاتا ہے تو بال سے کیا ریٹ کریں گے بال مطلب بارہ بال سے کیا ہو جائے گا بارہ اور دیکھیں بچوں کو اگر آپ نے کام کرتے ہوئے دیکھا ہوگا جو کرتے ہیں مچارے مزدوری کرتے ہیں وہ بہت دین لگن سے اور جنون سے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے نا بال سے بارہ جنون سے جنون نیکس ہم بات کر لیتے ہیں تو اگر ہم بات کریں یہ آپ کا چودہ جون کو منایا جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں سال میں ایک بار نہیں ہمیں سال میں چار بار ایک نہیں چار بار خون کو ڈونیٹ کرنا چاہئے رکت کو دان کرنا چاہئے تو رکت کو ہم連یٹ کریں گے خون اور خون کو کوئی بول سکتے ہیں جون ہے نا اور کیا کرنا چاہیے بھائی کم سے کم کچھ نہیں ایک نہیں چار بار ہمیں ڈونیٹ کرنا چاہئے نیکس ہم بات کر لیتے ہیں انتراشتی یوگ دیوست اب انتراشتی یوگ دیوست آپ کا 21 جون کو منائم اب مان لیے بھائی جیسے کہ یہ دو کپل ہیں ایک یہ ہے اور یہ اب ان دونوں کا یوگ ہو گیا تو یوگ ہو گیا کہ دو سے کیا ہو گیا ایک ہو گیا ان کے پاس کیا تھا ایک ہونے کا ان کے ایک ہونے کا جون سوار تھا اس وجہ سے یہ ایک ہو گیا ٹھیک ہے نا چلیے آگے بات کر لیتے ہیں یہاں پہ نیکسٹ ہے آپ کے پاس انتراشتی اولمپک دیبس اور انتراشتی اولمپک دیبس آپ کا 23 جون کو بنانا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اولمپک کو لے کر کے بات کر لیتے ہیں اولمپک میں کون پہنچتا اولمپک میں وہ پہنچتا ہے جو تیز ہو ترار ہو اور جس کے پاس کیا ہو جنون ہو تو اگر ہم پات کریں جو تیز ہوتا ہے تیز کو tilions کر لیں گے 23 سے ٹیک ہے نا جو کیا ہو تیز ہو اور جس کے اندر جنون ہو تو 23 جون نیکس ہم بات کر لیتے ہیں انتراشتی چکتسہ دیبس اور چکتسہ دیبس آپ کا ایک جولائی کو منایا جاتا ہے اب جب بات آتی ہے چکت سک کو لے کر کے ہے نا راشتی چکت سک چکت سک مطلب ڈاکٹر کو لے کر کے بات ہو رہی ہے تو جب کبھی بھی آپ بیمار پڑھیں گے تو آپ اگر دیکھئے تو کیا ہوتا ہے بھائی ایک نمبر کا ڈاکٹر بلائیے ہے نا کیا کہتے ہیں بھائی ایک نمبر کا ڈاکٹر بلائیے تو ایک اور بلائیے سے کیا بلائی بلائی کو لیٹ کریں گے جولائی سمپل سی بات ہے چکت سک یعنی کی ڈاکٹر ایک نمبر کا ڈاکٹر بلائیے نیکس ہم بات کر لیتے ہیں انتراراشتی نیای دیوست تو انتراراشتی نیای دیوست آپ کا سترہ جولائی کو منایا جاتا ہے اب دیکھئے انتراراشتی نیای کی بات کرتے ہیں اگر ہمیں نیای پانا ہوگا تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ایک ساتھ سب کو ایک ساتھ مل جل کر رہنا پڑے گا تب ہی ہم کیا کر پائیں گے ہم نیای میں ہمیں مل پائے گا تو مل جل جل سے آپ کا جولائی ہو جائے گا نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں کرگل ویجے دیوست اب کرگل ویجے دیوست کو لیگر کی بات کر تو یہ آپ کا 26 جولائی کو منایا جاتا ہے اس کو ویسے بھی آپ چاہے تو دھیان رکھی سکتے ہیں یادی رہے گا لیکن اگر ہم بات کریں اس میں آ رہا ہے گل گل مطلب کس کی میں گل کی بات کر رہا ہوں کرزگل بہت اچھے پلیئر ہیں آپ سب انہیں دیکھا ہوگا بڑیا کھیلتے ہیں اب کرزگل جب یہ چل جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں بھائی چھکے چھکے مارتے ہیں ہے نا ٹھیک ہے تو چھکے چھکے مار کے کیا کر دیتے ہیں سامنے والے کی دھولائی کر دیتے ہیں تو اس طریقے سے دھیان لیکھیں گے 26 جولائی جولائی کو relate کریں گے دھولائی سے آگے ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پہ نیکسٹ ہے ہمارے پاس وشو فوٹوگرافی دیواز اور فوٹوگرافی دیواز آپ کا 19 اگست کو منایا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اگر آپ دیکھئے فوٹو کو لے کر کے بات کر رہا اگر آپ سے کسی کو مزا کرنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اس کی اوٹ پٹام فوٹو کھشتے ہیں ٹھیک ہے نا تو کیا ہوتا ہے اس کیس میں ذرا سا دیکھیں جب آپ اس کی اوٹ پٹام فوٹو لیتے ہیں اور اس کو پتا ہو جاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے ایک بھی نہ ایک بھی نہیں آگے سے آگے سے ایک بھی ایسی فوٹو نہیں لوگے ہے نا اس طریقے سے کہتا نہیں ہے چلی آگے دیا نکھیں گے راشتی کھیل دیواز اور راشتی کھیل دیواز کو ہم دیکھتے ہیں 29 اگست کو یہ منایا جاتا ہے تو اگر ہم بات کریں کھیل کو لے کر کے ٹھیک ہے نا بھائی کھل کون پائے گا جس کے ہاتھ پیار دونو 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 پیرو ہے نا میں یہاں پہ لیٹ کر رہا ہوں دونو دونو سے یہاں پہ کیا ہو جائے گا دونو ہے نا پیرو پر کیا ہو اگرستو جو کھڑا ہو جائے اپنے دونو پیرو پر اس کو ہم کیا بولتے ہیں وہی کھیل پائے گا تو راشتی کھیل دیواز 29 اگست کو منایا جاتا ہے آگے ہم بات کر لیتے ہیں وشو اوزون دیواز یہ آپ کا 16 سپتمبر کو منایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ سبھی کو پتائیے کہ اوزون گیس کا کام کیا ہوتا ہے اوزون گیس جو ہے یہ آپ کا سور اسے جو پیرا بینگنی کرنے آتی ہیں ان کو کیا کر لیتی ہیں اور شوشت کر لیتی ہیں اگر یہ اوزون نہ ہو تو دھردی پر کیا ہوگا پیرا بینگنی کرنے آئیں گی تو ہم سب پر کیا ہو جائے گا سب سے کیا لیٹ کریں گے 16 اور سب پر کیا ہو جائے گا ستم ہو جائے گا ستم کو ہم لیٹ کریں گے ستمبر سے ٹھیک ہے نا آگے بات کر لیتے ہیں وشو شچک دیوست اور وشو شچک دیوست کیا ہے 5 اکٹوبر کو منایا جاتا ہے اگر دیکھیں وشو یعنی دنیا کا اگر آپ کو انٹرنیشنل شچک بننا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا دن بھر کم سے کم 5 گھنٹے بار بار پڑنا پڑے گا ٹھیک ہے تب ہی یہ کیا کر کے انٹرنیشنل آپ ٹیچر بن بھاؤ آگے ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پہ وائیو سینا دیوست اور وائیو سینا دیوست آپ کا منایا جاتا ہے 8 اکٹوبر کو اب اس کو دیکھیں بھائی کیسے یعنی کریں گے وائیو وائیو کو انگلیش میں بولتے ہیں کیا ایئر ٹھیک ہے نا اور ایئر کو ریلیٹ کر لیں گے کیا اگر ہم بات کریں ایئر کا ایک ٹم ایسے آتا ہے اے اور اس کو اگر آپ ایسے ملا تو کیا ہو جائے گا آٹ ہو جائے گا تو آٹ اور بھائی کیا ہو جاتا ہے جب ہوا تیش تو کیا ہو جاتا ہے تو فارگ ہو جاتی ہے تو اس میں کیا ریلیٹ کر سکتے ہیں ٹوبر سے ریلیٹ کر سکتے ہیں آٹ ٹوبر نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں وشوڈ ڈارک دیوست اور ڈارک دیوست آپ کا 9 اکٹوبر کو منایا جاتا ہے اب ڈارک کو یہاں پہ ریلیٹ کریں گے کس سے ڈارٹ سے کس سے ڈارٹ کر رہے ہیں میں یہاں پہ ڈارٹ سے ڈارٹ کر رہے ہیں بھائی کوئی ایک گلتی کرتا ہے انسان اس کو منا کرتا ہے نہ کرو پھر دوبارہ کرتا ہے پھر کرتا ہے نہ کرو لیکن جب وہ بار بار کرتا ہے تو اس کو کیا ہو جاتی ہے بھائی ڈارٹ پڑتی ہے کہ یہ کام بار بار نہ کرو ٹھیک ہے نا تو نہ سے نہ اور بار بار جب وہ کرتا ہے بار سے آپ اکٹوبر دیا لگتے ہیں دہان نکھیں گے جہاں پہ میں بار کی بات کر رہا ہوں بار بار کی وہ سب آپ کا اکٹوبر ہی ہے نیکس ہم بات کر لیتے ہیں وشو خاد دیبس اور خاد دیبس آپ کا سولہ اکٹوبر کو منایا جاتا ہے تو بار بار ایسا cases دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کھانا اگر ہمیں نہیں ملتا ہے تو کیا ہوتے بھائی سولہ برستے ایسا لگتا ہے روح نکلی سول نکلی جا رہی سول پر آپ کیا ہو رہی سول نکلی جا رہی سول سول ٹھیک ہے نیکس ہم بات کر لیتے راشتی بال دیوست اور راشتی بال دیوست آپ 14 نومبر کو منا جاتا ہے تو بال مطلب بچے اور بچے کب تک مانتے جب تک وہ کیا ہوتے چود برش کے ہوتے ہیں ویسے بھی یہ آپ نام دھیان بھی رہے گا اور 14 نومبر تک یا چود کی عمر تک 14 نومبر تک کو منا آئے جاتا ہے اب دیکھئے اگر میں ٹیلی ویزن کو لے کر بات کروں ٹھیک ہے آدھر وائس لینے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں سمپلی میڈیا کو لے کر کے کسی ایک پارٹکولر چینل کو لے کر رہا ہوں میڈیا کو لے کر تو اب میڈیا کیا ہے اس کو صرف و فوکس کرنا پڑ ٹی آر پی پہ ہم دو نمبر سے ایک نمبر پہ آ جائیں ٹھیک اس کو صرف ٹی آر پی مطلب میڈیا ٹی لی ویزن بھارتی سنویدان دیوست سنویدان دیوست سنویدان کو لے کر کے بات یہ 26 پریامبال میں ہماری پرستابنا اس میں دکھا ہوا ہے سنویدان دیوست منایا جاتا ہے تو ایڈ کی بات کرتے ہیں اگر انتراشتی مانو ادھکار دیوست تو اگر ہم بات کرتے ہیں مانو ادھکار دیوست کو لے کر کے یہ آپ 10 دسمبر کو منایا جاتا ہے تو لوگ کہتے نہیں بتاؤ اپنے ادھکار بتاؤ جو ادھکار بتا دیتا ہے بہت زبر دست بہت زبر دست بہت تم کو اپنے ادھکار تو سینہ دیوست کو لے کر بھارتی نو سینہ دیوست آپ کا چار دسمبر کو منایا جاتا ہے تو اس کو دیکھئے نو سینہ کو لے کر بات کریں یعنی کہ جہاں پہ چلتے ہیں پانی میں چلتے ہیں اور پانی میں چار دشاؤ میں چار دشاؤ میں گھس کر کے مارتی دشمن کو نو چار اور دشاؤ مطلب دشاؤ سے دسمبر ہو جائے نیکس ہم بات کر لیتے ہیں ویجی دیوست اور ویجی دیوست آپ کا 16 دسمبر کو منایا جاتا ہے تو دیکھئے بھائی ویجی کو لے کر کے بات کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جب آپ کوئی چیز میں ویجی ہو جاتے ہیں جب آپ کچھ چیز حل ہو جاتی ہیں آپ سیلیکشن ماننی مل جائے ویجی ہو جائے تو اس case میں لوگ کیا کہتے ہیں بھائی ہر طرف سب بولتے ہیں کہ بھائی سب سب سے کیا 16 اور چار طرف بولتے ہیں تو چار دشاؤ دشاؤ مطلب دسمبر اس طریقے سے اس کو ریٹ دیں سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے اور آپ سے اگر کسی نے پوچھا ہوگا گھڑی تو آتی کی تو دس بار یہ سوال پوچھے جاتے کہ دو دو کتنا ہوتا ہے کس طریقے سے کسان دی باس کو لے کر کے بات کر یہ آپ کا تیس دسمبر کو منایا جاتا ہے تو اگر ہم بات کسان کو لے کر تو کسان کیا بھائی تیز دھوپ میں کتنا تیز دھوپ میں دن بھر میں چار طرف چلاتا تیز دھوپ میں تیز کو تیز سے دھیان رکھیں گے اور چار طرف چار دش سے آپ تسمبر ہو جائے تو یہ تھے آپ کے مہات پور دیو جن کو ہم لوگوں نے یاد کر ہے بہت سیمپل اور ایزی ٹرک سے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کریں اور لوگوں کو شیئر کریے جس سے اور لوگ کا benefit مل سکے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنے اور جس بھی ویڈیو کے ٹاپک آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ لیکچر بنے ٹھیک ہے وہ آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو ریلیٹ کر کے ٹرک سے بنا سکوں جس کے جو آپ کے آنے والے سبھی اگزام سے اس میں آپ اچھا کر پائیں اور جلد سے جلد سیلیٹ لے پائیں سو گائز تھانک کیو اور بیسٹ فور اگزام مینیشن